مدینہ کی سینٹر یوٹیوب چرل کے ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پھر سے ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چرل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ آپ نوٹفیکیشن بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کی انفومیشن جو ہے وہ آپ کو ای میل کے دوارہ یا اس کے علاوہ نوٹفیکیشن کے دوارہ آپ کو پہنچ جائے تو چلیں آج کے ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں دوستو یہ ایسا ویڈیو ہے جسے شیئر کرنے سے آپ کو شیطان ضرور روکے گا لیکن پھر بھی پوری کوشش کریں کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے اسلام میں علماء اور عیماء اکرام کو رہبر اور رہنماء کا درجہ حاصل ہے مگر آج کے دور میں دینی درس گاہوں اور مساجد کو آباد رکھنے والوں کی حیثیت مزدوروں کے مشابہ ہو کر رہ گئی ہے جب تک کوئی منتظمہ ارکان و کمیٹی کی چابلوسی غلامی نہ کرے اہل محلہ کی ہر جائز ناجائز بات نہ مانے ان کی مرضی ہی کے مطابق درس یا خطبات نہ دے اور اپنی روز مرہ کی زندگی کے معمولی کاموں کے لیے مقتدی حضرات کا دست نغر بن کر نہ رہے وہ امامت کے عہدے پر فائز ہی نہیں ہو سکتا مساجد مذہب اور ملت کے ایسے عظیم و شان کلے ہیں جن کے ذریعے ہمیشہ سے اسلام اور مسلمان دونوں کی حفاظت کی جاتی رہی ہے ان کی اہمیت اور افادیت سے موجودہ دور میں انکار کرنا ناممکین ہے کیونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مسلمان دن میں پانچ بار اکھٹا ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن تو ایک بڑا مجموع ہو جاتا ہے جس میں عوام الناس کی خطبہ جمعہ کے ذریعے رہنمائی کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے تھینکٹنگ نے مدارس اور مساجد کو جن میں بظاہر کالاللہ اور کالالرسول ہوتا رہتا ہے بطور خطرہ دوسرے نمبر پر رکھا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ مساجد کی اہمیت اور افادیت سے واقف نہیں ہیں کیونکہ ہم نے بھی غیروں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے مسجد میں بند کر کے رکھا ہے اور دن میں پانچ بار آتے ہیں تعالیٰ کھولتے ہیں سر ٹیکتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں اسی لئے ہمیں نہ تو مسجدوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی ان کے اماموں کی پرواہ ہے ہم اپنے امام کے پیچھے صرف نماز پڑھنا جانتے ہیں اس کے علاوہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں تو مطلب رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے عید بقرعید اور دوسری خوشیوں کے موقع پر اچھے اچھے کپڑے بنواتے ہیں یا گھروں میں ہر طرح کے آرام و آسائش کی چیزیں فریج کولر ٹی وی کمپیوٹر انٹرنیٹ اور نجانے کیا کیا رکھتے ہیں ہر مئینہ ہزاروں کے بجلی کیبل اور انٹرنیٹ وغیرہ کے بل بھی بھرتے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے محلے کے جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی زندگی کن مسائل اور پریشانیوں میں الجی ہوئی ہے ان کے بیوی بچے کیا کھا رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کس طرح سے ہو رہی ہے عید کے دنوں میں انہیں توفے دینا تو دور کھانا کھلانے میں بھی جان جاتی ہے ہماری الا ماشاءاللہ ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو صرف تنقید کرنا ہے کہ امام صاحب مسجد میں نہیں رہتے ہیں مسجد کی صفائی ستھرائی نہیں کرتے ہیں ٹیوشن پڑھانے چلے جاتے ہیں فرضی رسیدیں چھاپ کر چندہ کرنے نکل جاتے ہیں غیر قانونی پیسہ کماتے ہیں جاڑ پھونک یا تعویز کا پیسہ لیتے ہیں سیاسی اسٹیج پر چلے جاتے ہیں امام صاحب یہ کرتے ہیں امام صاحب وہ کرتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ سب ایسا نہیں کرتے ہیں ہاں کچھ ضرور ایسے ہیں جو اس طرح کے عمور میں شامل ہوتے ہیں اور یقیناً ایسے لوگ گنہگر بھی ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امام حضرات ایسا کرنے پر مجبور کیوں ہوئے کبھی اس پر کسی نے غور کیا اگر ایمانداری سے تجزیہ کرایا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اصل مجرین کون ہے اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی مگر ہم اور آپ بھی نہیں بچ سکیں گے کیونکہ ہم نے ہی تو ان کو اس حال میں پہنچایا ہے موجودہ دور میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے لیکن مسجد کے امام اور معزن کی تنخواہ آج بھی عمومی طور سے تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک ہی ہوا کرتی ہے الا ماشاءاللہ کئی جگہوں پر اچھی تنخواہ بھی ہے اتنی کم تنخواہ میں وہ کیسے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکتا ہے بلا شبہ ہمارے یہاں امام صاحب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم عزت دیتے ہیں مگر سماجی عزت اور عظمت سے پیٹ کی آگ نہیں بچ سکتی ہے ہم ان کو جتنا چاہیں سر آنکھوں پر بٹھا لیں لیکن ان کی بنیادی ضروریات ہی نہ پوری ہو تو کیا فائدہ اسے عزت کا دوسری بات کہ ہم یہ چند ہزار روپیے بھی ایسے دیتے ہیں تو باقاعدہ احسان کے ساتھ گویا وہ بھیگ دے رہے ہوں جب امام کے منصب کے لئے انٹروی لیتے ہیں تو اتنی امیدیوں کے ساتھ چھان پٹک کرتے ہیں کہ اتنی تو آئی ایس آفیسر کی بھی نہیں ہوتی ہے امام اچھی آواز والا قاری ہو فقی ہو باشرہ ہو وقت کا پابند ہو متقی ہو پریزگار ہو خوش اخلاق ہو فرما بردار ہو اور سب سے بڑھ کر کہ ہاں میں ہاں ملانے والا ہو اور اپنے کام سے کام رکھتا ہو ظاہر ہے کہ اتنی ساری خصوصیات ایک بندے میں تو آ نہیں سکتی وہ بھی زیادہ سے زیادہ پانچ چھ ہزار روپیے میں اسی کا نتیجہ ہے کہ اب باسلاحیت علماء اکرام امامت کو ترجی نہیں دیتے ہیں وہ امامت کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ عام طور پر اس میدان میں وہی لوگ اترتے ہیں جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور جن کے پاس کام نہیں ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ چلو امامت ہی کر لی جائے اب لوگوں میں امامت کا تصور یہ ہے کہ جو شخص کسی دنیا کے کام کا نہیں رہا اس کو مسجد کا امام بن جانا چاہیے اسی کا نتیجہ ہے احتیاط کے تحت متولیان مزید کمیٹی ٹرسٹیوں اور محلے کے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں ان کی پسند کے مطابق دین ایمان کی باتیں سناتے ہیں ورنہ اگر اچھے عالم دین کا انتخاب کریں گے تو وہ ان کی پسند کا مال فروخت نہیں کرے گا لیکن اس سے عوام الناس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں سناتا چلوں مقتدیوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے وہ اسلام کی بنیادی مسئلے اور مسائل کو نہیں جانتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا حق ادا بھی نہیں ہوتا ہے مسئلہ کی اختلافات کو بڑاوہ دیا جاتا ہے امامت کا معار گرتا چلا جاتا ہے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام جب امام کی مالی کمزوری دیکھتی ہے تو انہیں کم تر اور حکیر گمان کرتی ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے جس کی وجہ سے ان کے وعظ و نصیت پر بھی کوئی کان نہیں درتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو زادتیوں پر بھی اتر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب علوماء کرام کی ایک بڑی تعداد معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے بجائے عصری تعلیم دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم تمام عمر تنگ روزی کا شکائر ہوئے ہیں ویسے کم از کم ہمارے بچے نہ ہو ہماری فکری گرابت کی یہی انتیاہ ہے کہ ہم دنیاوی علوم سیکھنے والوں کے لیے ساری خواہشات پوری کرتے ہیں انہیں مو مانگی فیس دیتے ہیں انہیں اچھے سے اچھے اسکولوں میں تعلیم دلاتے ہیں ٹیوشن، گیم، ڈریس، فیس اور دیگر لوازمات کے نام پر بخوشی پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن جب دینی تعلیم دلانے کی بات آتی ہے تو مولوی یا امام صاحب کو اتنی معمولی فیس دیتے ہیں کہ گویا بیگ دے رہے ہیں بلکہ بعض تو مفت پڑھانے کا مطابعہ کرتے ہیں فیزک، کیمیسٹری، میتھ، انگلیش وغیرہ کی ٹیوشن کی فیس جہاں ایک ہزار سے لے کر دو یا تین ہزار تک ہے وہاں قرآن اور ناظرہ اور دینیات پڑھانے والے کی فیس جو ہے پچاس سے لے کر سو روپیہ تک ہے اور زیادہ بڑھ کر دو سو ملے گی وہ بھی دیتے ہیں تو کراہاتے ہوئے دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمہ مسجد کی تنخواہ کا معار بلند کیا جائے تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلانا پڑے نہ ہی وہ کسی کی چاپلوسی کرنے پر مجبور ہوں جب یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی تو ہی امام جو ہے دین اسلام کی اشاعت کا صحیح حق ادا کر سکیں گے پھر یہ بھی کہ اگر ہم لوگوں کی ذرا سی توجہ سے معاشرے میں یہ لوگ امام لوگ صاحب حیثیت بھی ہو جائیں گے اور ان کا بھی شمار معززین میں بھی ہونے لگے گا تو لوگ ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے جس کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ آسان ہوگی ان کے کام آسان ہو جائیں گے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو سنائے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو ہر کسی کے پاس پہنچاؤ تاکہ ہر گاؤں میں یہ ویڈیو پہنچے ہر مسجد کے متولی کو یہ ویڈیو ضرور سناؤ اور وہاں کے امیر عمرہ جو ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچاؤ ان کو یہ سوچ دیجئے سوچ پہنچائیے کہ صرف دو تین ہزار روپیہ دینے سے مسجد میں امام رکھنے سے حق ادا نہیں ہوگا اگر ہم معاشرے میں اچھی تعلیم اچھا معار اچھی طرح سے ماحول بنانا چاہتے ہیں تو اپنے مسجد کے اماموں کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی ضرورتوں کو بیٹھ پوری کریں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کے لائک نہ رہے اور ہمیشہ سے دل لگی کے ساتھ ہمارے بچوں کو پڑھائے ہمارے بچوں میں تربیت ڈالے ہمارے بچوں کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھائے بھائی بہن اس کے علاوہ پڑوسی لوگوں سے ملنے کا طریقہ سکھائے ان کو اتنی تنخواہ دو کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی اس کے پاس نوبت ہی نہ رہے بلکہ پوری طرح سے دین اسلام کو فیلانے میں مگن ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے لائک کیجئے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور نیکش ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی فر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ